اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ابھی تک آپ نے اگر اردو مزا نیٹ فرک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشنز بھی آتی رہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے باسی روٹی کو لے کر ہم اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بہت سی معلومات سے آگاہ بھی کریں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بوڑے ہو کر بھی بوڑے نہ لگیں اور آپ بوڑے ہو کر بھی اٹھانہ سال کی عمر کا ناز اٹھائیں اور آپ کا جسم چست اور توانا رہے اور آپ کی شکل پہ جھوریاں بھی نہ پڑیں تو آپ باسی روٹی کا استعمال کر دیجئے کیونکہ باسی روٹی کے استعمال کے بہت سے فوائد ہیں باسی روٹی کو پھینکنے سے پہلے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننیں فرمان سنانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت سے انفرمیٹیو چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہم لے کے آئے ہیں باسی روٹی اسے کہتے ہیں جو رات کی بنی ہوئی بچیوی روٹی رہ جاتی ہے اور آپ اس رات کی بچیوی روٹی کو رات کو فریج میں رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس کو تھوڑا سا پانی لگا کر گرم کر کے کھا لیں یہ باسی روٹی کے بہت سے فوائد ہیں اور اس کے بہت سے فوائد اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جسے کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں اور اس کے اندر پوشیدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ام حانی یہ فرماتی ہیں اپنی ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ اے عورت تمہارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن ہاں میرے پاس باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ تم وہی لے ہاؤ دوستو یہاں پر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے وہ روز باسی روٹی کا استعمال کرتے تھے اپنے کھانے پینے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ باسی روٹی کیوں کھاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آنے والا دور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دور کر رہا ہے اور یہ باسی روٹی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہی ہے اور یہ باسی روٹی میری روحانی اور میری جسمانی طاقت کو بڑھا دیتی ہے یہ باسی روٹی مجھے توانہ اور تندرست بھی رکھتی ہے دہی کے اندر براؤن شگر یا آپ اپنے گھر کی شگر بھی ڈال کے رکھتے ہیں اور صبح اس کو باسی روٹی کے ساتھ استعمال کر لیں تو یہ تین چیزوں سے بچا سکتی ہے یہ آپ کو بہت خطرناک تین بیماریوں سے نجات بھی دلا سکتی ہے سب سے پہلی بیماری جس سے یہ نجات دلاتی ہے وہ پرانا ہیپیٹائٹس یا یرکان جائنس جسے کہتے ہیں انگلش میں یہ اس سے بھی بچاتی ہے دوسری جو آپ کا جسم دھیلا اور چست نہیں ہوتا یہ آپ کے جسم کو توانہ اور تندرست کرتی ہے اور تیسری بیماری وہ کہ اگر آپ کو کوئی حازمے کا مسئلہ ہے یا آپ کا میدہ صحیح کام نہیں کرتا یا آپ کو کھانا وقت پر حضم نہیں ہوتا تو باسی روٹی اس کو بھی حضم کرنے میں مدد کرتی ہے باسی روٹے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں اگر آپ باسی روٹی کے اوپر شہد یا مکھن یا کوئی کریم لگاتے ہیں جیسے کوئی فریش کریم جسے فریش دودھ سے نکالا جائے اس کو لگا کر باسی روٹی کھانے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں یا آپ کے جسم کو چست اور توانہ بھی کرتی ہے یا آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز کر دیتی ہے یا آپ کے میدے کا حازمہ سٹرانگ بنا دیتی ہے یا آپ کے جسم کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے اور یہ انسانی دماغ کو بھی مضبوط کرتی ہے یہ آپ کے دماغ اور انسانی آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید پائی جاتی ہے یہ آپ کی یاداشت اور آپ کے مسلس کو بھی سٹرانگ بناتی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں اور آپ کے چہرے پر جھریان نہ پڑیں جو جھریان پڑنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ ڈھلک جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی ختم ہوتے جاتی ہے یہ اس کے اندر بھی ایک اہم اور مصبت کردار ادا کرتی ہے اور یہ بوڑوں کے لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ جو لوگ لاتھی پکڑ کر چلتے ہیں یہ باسی روٹے کھانے کی وجہ سے دوبارہ نوجوان ہونے لگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کی یہ آنکھوں کی نظر بھی بہت تیز کر دیتی ہے اور جن کو شوگر کا مسئلہ ہے جیسے ڈائیبیٹیز کہا جاتا ہے اور اگر وہ لوگ رات کی بنی ہوئی باسی روٹی کو صبح پانی لگا کر گرم کر کھا لیتے ہیں تو ان کی شوگر کنٹرول رہتی ہے اس جدید دور میں طبی ماہرین اور حکیم بھی اسی کو پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ رات کی بچی ہوئی روٹی جسے باسی روٹی کہا جاتا ہے وہ اگر شوگر کا پیشنٹ کھائے تو اس کی شوگر بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انسانی روٹین بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے انسان صبح جوب پہ جاتا ہے اس کے بعد گھر پہ آ کے بھی اس کو پراپر وقت نہیں ملتا کسی بھی کام کا اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے ناظرین اس کے لیے بھی بہت مفید ہے باسی روٹی اور باسی روٹی کا استعمال وہ ہی کر سکتا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی قدر کریں کیونکہ اللہ تعالی کی تمام دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ضروری ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا اللہ ہمیں ہر روز کرنا چاہیے ہر وقت اور ہر سیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ تمام باتیں سن کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ٹاپک ہے مگر آپ یقین رکھئے یہ بہت ہی آزمایا ہوا صحت سے منسلک دیسی نسکہ ہے جس سے آپ کی جسم کو حیران کر دینے والے فوائد بھی ملتے ہیں ہم تمام لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جو رات کو بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے ہم اسے چھان برے میں یا صبح پھینک دیتے ہیں مگر ہم آپ کو آج یہ بتائیں کہ آپ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکے نہیں صبح آپ اسے استعمال کریں اور پھر دیکھیں آپ اس کے جسم میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ویسے بھی اگر ہم دن بھر چاہے کچھ بھی کھا لیں لیکن ہمارا پیٹ بھرا بھرا نہیں رہتا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں لیکن اگر روٹی کھا لی جائے تو اس کے اندر فائبرز کی وجہ سے جو بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں روٹی کے اندر ہمارا پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے اور کھانے سے مطمئن ہو جاتے ہیں باسی روٹی کھانے کے حیران کر دینے والے اور بھی بہت سے فوائد ہیں باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیونکہ آج کل شگر مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم کئی بیماریوں میں گھرے جاتے ہیں اگر کسی کے خون میں شگر لیول بڑھا ہو تو صبح رات کی باسی دو روٹی پھیکے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کافی فائدہ ملتے ہیں اور اس سے ہمیں شگر جیسی بیماری سے نجات بھی مل جاتی ہے باسی روٹی دودھ میں ڈال کر کھانے سے بلیڈ پریشر کنٹرول میں بھی رہتا ہے بلیڈ پریشر کا مسئلہ آج ہر دوسرے آدمی کو ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا تو ایسے میں رات کی بچی دو باسی روٹی تھنڈے دودھ میں ڈال کر کھانے سے بلیڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کا درجہ حرارت ٹھیک رہتا ہے کیونکہ کئی بار موسم گرمہ میں ہمارے جسم کا درجہ حرارت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں اس نسکے کا استعمال ضرور کیجئے تو اس سے جسم کا درجہ حرارت بھی ٹھیک رہتا ہے باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے پیٹ کی ہر پرابلم کا علاج بھی ہو جاتا ہے ویسے اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں گھر جاتے ہیں اگر کسی کے پیٹ میں تضابیت جلن عملے انتظام یا پھر میدے کا بسلہ ہے یا کام نہیں کرتا تو ایسے میں باسی روٹی کا استعمال ضرور کرے دیکھیں دوستو کس طرح باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے آپ کی ہیلتھ سے جڑی پرابلم حل ہو جاتی ہیں اور ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور اس کو کھانے سے بہت سے لوگ جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کا جسم بھی بھر جاتا ہے ناظرینوں سامین آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجابیز کا اظہار ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہم اس سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ کو آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز بھی چاہیے اب ہم آپ کو رسکی قدر کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کھانے کھاتے وقت کوئی نوالہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر جو مٹی وغیرہ لگ گئی اسے صاف کر کے اور ضرورت ہو تو دھو کر بھی کھا لینا چاہیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی سے لکمہ گر جائے تو جو ناپسندیدہ چیز اس پر لگ گئی ہو تو اسے دور کر کے کھا لینا چاہیے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں اور پھر فارق ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے حدیث کے روح سے اللہ تعالی کے رزق کی ناقدری شیطانی عمل ہے اور اٹھا کر کھا لینے میں رزق کی قدر دانی ہے چنانچہ ان عمال پر انشاءاللہ سواب ملے گا اور لہٰذا ان عمال کا احتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں نام نہاد شرم سے پرحص کرنا چاہیے ہاں اگر لکمہ اس طرح گر جائے کہ اسے صاف کرنا ممکن ہی نہ ہو تو دوسری بات ہے تو ناظرین یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پرانے زمانے میں ایک بہت ہی امیر آدمی تھا وہ دولت کی اس فیروانی سے بہت پریشان تھا کسی بزرگ کے مشورے پر بہت سی روٹیاں لئی اور اونٹ پر چڑھ کر شہر کا چکر لگانے نکل پڑا اس وقت تک جب تک یہ روٹیاں ختم نہ ہو جائیں اس شخص نے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ روٹیاں کھائیں اس شخص کو ایک جگہ پر روٹی کھاتے ہوئے یہ شک گزرات کہ اس کی روٹی کے ذرے زمین پر گر گئے ہیں لہٰذا وہ شخص اونٹ سے اترا اور اس جگہ کی مٹی کو اپنی گود میں اٹھا کر پوٹلی میں ڈال دیا جب وہ شخص تجارت کے لئے گیا تو اسے بہت زیادہ منافع حاصل ہوا وہ شخص دوبارہ اسی بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ دبا کریں کہ میرا رزق کم ہو جائے اور میں نے آپ کے کہے ہوئے کام پر بھی عمل کیا تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے تم اس کی بہت قدر کرتے ہو اس لیے اللہ تعالی نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو لہذا پیارے لوگوں کھاتے ہوئے جو بھی کھانے کی ضررات زمین پر گریں انہیں اٹھا کر ایسی جگہ ڈالنا چاہیے جہاں پر جانور اور چرن پرند اسے کھا سکیں تو ناظرین و سامین یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختدام کروں گا اور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اردو مزا نیٹ ورک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بھی موصول کرتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت سی معلومات اور انفرمیٹیو چیزوں سے آگاہ کریں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ